یو ایف او یعنی کی ان آئیڈنٹی فائیڈ فلائنگ اوبجیکٹ کچھ ایسا اورتا ہوا دکھائی دینا جس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہ ہو امریکہ سے ایک ایسی خبر زامنے آگئی دوستو اس کا احران کر دینے والا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور یہ ویڈیو جیرمی کور بیل رام کے ایک یوزر نے ٹویٹر پر شیئر کر دیا گھڑلے سے یہ وائرل ہوتا چلا جا رہا ہے اسے ایک ملین سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں دوستو کیپشن میں وہ لکھتا ہے امریکی کی نو سینہ نے گولاکار شیپ کے یو ایف او اور ایڈوانس ٹرانس میڈیم ویکل کی تصویریں لی ہیں اور ویڈیو بنائی ہے ان میں اس سے کچھ فٹیز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کا کوئی ملبا نہیں ملا اس ویڈیو میں گولاکار میں دکھنے والی ایک چیز دکھائی دے رہی ہے بعد میں وہ سمدر کے اندر چلی جاتی ہے جانکاری کے مطابق جہاں جسے یو ایف او کو دیکھنے والی شخص امریکی نو سینہ کے خرمچاری تھے یہ ریکارڈنگ یو ایس ایس او مہا میں لگے کیمرے سے کی گئی اس ویڈیو کو سین ڈی ایگو کے کمبیٹ انفرمیشن سینٹر کے پاس بنایا گیا تھا اسے سال 2019 میں شوٹ کیا گیا دوستو لیکن جیرمی کے پوسٹ کرنے کے بعد یہ ویڈیو پھر وائرل ہو رہا ہے اور امریکی ایسٹرو فیجی سسٹ اور سائنس کمنٹیٹر نیل ٹائسن نے اس پر اپنا پاکش رکھ دیا وہ کہتے ہیں اس طرح کی گھٹناوں سے انسانوں کی سائکولوجی کو لے کر کئی طرح کی چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں کئی طرح کی چیزیں پتا چلتی ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج پان میں اڑتی ہوئی چیز کیا ہے تو ہم اسے ایلینز کیسے بتا سکتے ہیں وہ اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر آگے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یوں ایف او میں یوں کا مطلب ہوتا ہے وہ رہس میں ہی چیزیں جس کی پسٹن نہ ہوئی ہو ہر رہس میں ہی چیز ایلینز نہیں ہو سکتے ایسے میں کنفرم نہ ہونے تک اسے سنسنی کھیج بنانے سے بچنا چاہیے بلکہ ایلینز پر فوکس کرنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پہرحال دوستوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی اور یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں کمنٹ بوکس میں آ کر